تو اللہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَى يَدَيْهِ إِلَيْئِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَ تمہارا رب حیاء کرنے والا کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑتا ہے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے اور خالی نہیں موڑتا چونکہ وہ کریم ہے جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اتنے لوگ کسی دنیا دار کے دیرے پہ جا کے کوئی ایسی چیز طلب کریں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو تو مجھے بتائیں کہ اتنے لوگ اگر اٹھ کے کسی کے دیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ چیز مانگیں جس کا دینا اس کے لیے آسان ہو تو کیا وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ سکتا ہے خاندانی شخص ہوگا تو وہ کہے گا دیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میری دہلیس پہ چل کے آگے ہیں اور مجھے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے تو وہ ضرور اس مطالبہ کو پورا کرے گا وہ کہے گا یہ دیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی لٹا دوں اللہ کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو خالی لٹا دوں جب ہاتھ پھیلا کے وہ میرے میرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور میرے سے التجاہ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو خالی نہیں موڑتا چونکہ میں کریم ہوں اور مجھے خالی موڑتے ہوئے حیاء آتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ من کو خالی موڑ گی چونکہ اگر میں نے بھی خالی موڑ دیا تو وہ اور تو کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے وہ جولی پھیلائیں گے اور جہاں جا کے وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے دستِ طلب دراز کر کے مانگیں گے اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر وہ کس تحلیز پہ جائیں گے کس در پہ جائیں گے اور اگر کوئی خود مانگنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ اللہ تعالی بے نیاز ہے اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا تمہاری ضرورت ہے تم مانگتے رہو جولیاں پھیلاتے رہو دستِ طلب دراز کرتے رہو وہ تمہاری جولیاں بھرتا رہے گا لیکن اگر تم متقبر ہو گئے تم سرکش ہو گئے اور تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی پھر پرواہ نہیں چونکہ وہ کریم بھی ہے اور وہ بے نیاز بھی تو تم اسے دستِ طلب داراز کر کے مانگو پھر اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے جب بھی مانگو درِ رحمت کو شادہ پاؤ گے دنیا دار سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے یہ تو سونے کا وقت ہے اس وقت دستق دیت اور الٹا طبیعت میں مزاج میں تلخی ہوگی لیکن وہ مالک ہے لا تا خضر حسنہ تم ولا نوم نیم تو دور کی بات ہے اسے تو اونک بھی نہیں آتی تو دن کو جاؤ رات کو جاؤ دوپہر کے وقت درِ دستق پہ حاضری دو رات کے پچھلے پہر اس کی دہلیس پہ جا کے دستق دو جب بھی اسے پکارو گے وہ دینے پہ آمادہ ہے دنیا دار سے مانگنا ہو تو اس کی زبان میں مانگا جاتا ہے اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو عربی میں مانگو عجمی میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو اقبال کے لہجے میں مانگو رومی کی طرس میں مانگو نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو وہ پند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے مانگو تو صحیح دستِ طلب داراز تو کرو ہاتھ تو پھیلاو بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے زلیخن کہہ رہی تھی یا سنمی یا سنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے پتھر کا مادو بلا اس کی فریاد کیا سنتا لیکن اس کا اعتقاد تھا وہ سرے شام بت کے آگے بیٹھ جاتی اور یوسف کے ملنے کی التجائیں کرتی یا سنمی یا سنمی عمر بیٹ گئی نہ اس کا جذبہ کم پڑتا ہے اور نہ یوسف مل رہے ہیں ایک دن رات کا پچھلا پہل تھا اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور یا سنمی یا سنمی کا وظیفہ پڑ رہی تھی کہ اچانک نید کا جھٹکہ آ گیا زبان بل کھا گئی یا سنمی یا سنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی یا سمدھی یا سمدھی آواز آئی جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہے یہ تو بت کو پکار رہے یہ زبان بل کھا گئی ہے یا سنمی کی بجائے یا سمدھی کے لفظ زبان پہ آگئے کہا جبریل جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا کوئی پکارے تو سہی کوئی دستِ طلب داراس تو کرے کوئی مانگے تو سہی ہاتھ تو پھیلائے اس کی چوکڑ پہ وہ کریم ہے ستر پیار کرنے والا ہے تو اگر اس کی دہلیس پہ مانگیں تو وہ بندوں کی طلب سے سوا دیتا ہے ضرور سے زیادہ اتا کرتا ہے